بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے کائنات کی کوئی سراغ لگائی ہے کہ یہ کہاں پر شروع ہوا ہے اور کہاں پر ختم ہوا ہے یعنی کہ یہ کتنی بڑی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک وائٹ بوٹ جتنا بڑا شیشہ ان کے سامنے لایا اور فرمایا کہ آپ کو اس شیشے پر کیا نظر آ رہا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس پر مجھے ایک چھوٹا سا نکتہ نظر آ رہا ہے تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی نکتے کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سپیڈ کا بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک سکنڈ سے بھی پہلے پہلے زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں کو بھی پار کر دیتا ہے رہیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس نکتے کی درمیان میں کڑا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں اس کائنات کا کوئی شروع یا انڈ جو ہے یہ فائنڈ کرنا چاہتا ہوں تو جب میں نے سوچا کہ میں رائٹ سائٹ پر جاتا ہوں دائیں طرف کہ کیا پتہ دائیں طرف کوئی اس کا سراخ معلوم ہو اور میں وہاں تک پہنچوں کہ وہاں پر کائنات جو ہے ختم ہو جائے تو میں نے جب پانچ ہزار سال دائیں طرف سفر کیا کائنات اسی طرح پہلے ہوئی تھی اور مجھے اس کا کوئی شروع یا انڈ نہیں مل سکا پھر میں دوبارہ اپنی اس نکتے کے درمیان میں آ گیا اور میں نے پانچ ہزار سال بائیں جانب سفر کیا کہ کیا پتہ بائیں جانب اس کا کوئی اختتام مجھے نظر آئے لیکن پھر بھی کائنات ایسی ہی پہلی ہوئی تھی اور وسی نہ ختم ہونے والی نظر آ رہی تھی اور اسی طرح پھر میں درمیان میں واپس آیا اور آگے اور پیچھے چاروں جانب میں نے پانچ پانچ ہزار سال سفر کیا تو اب آپ بتائیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کتنا سفر کیا ہوگا کہ وہ ایک سکنڈ سے بھی پہلے سمین سے ساتھویں آسمان تک کا سفر کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ وہ ایک منٹ میں کتنا فاصلہ تے کرے گا اور پھر ایک سال میں اور پھر پانچ ہزار سالوں میں ہمارے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کی نبی میں نے اس چاروں طرف سفر میں جو کہ میں نے پانچ پانچ ہزار سال سفر کیا اس میں میں نے ایک نکتے کا بھی اندازہ نہیں لگایا اور کائنات اس پوری شیشے جتنی بڑی ہے دوستو اگر ہم کائنات کی سائز کی بات کریں تو زمین سورج سے اتنی چھوٹی ہے کہ آپ کو اس تصویر سے اس کا اندازہ ہو جائے گا اور اس سورج سے جو بڑے بڑے سٹارز ہیں وہ پھر ان سے پھر یہ سورج اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا یہ زمین اس سورج سے چھوٹا ہے اور جب پھر اتنے بڑے بڑے سٹارز کرونوں اور عربوں مل جاتے ہیں تو اس سے ایک گلکس ہی بن جاتا ہے جو کہ آپ کو کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے اور پھر اس جیسے کرونوں اور عربوں گلکسیز آپس میں مل جائے ہیں اسے ابزرویبل یونیورس کہا جاتا ہے جو کہ سائنس دانوں نے ابھی تک اتنا ہی معلوم کیا ہوا ہے اس میں جو ایک ایک سٹار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سٹار نہیں بلکہ ایک ایک گلکسی ہے اور اس میں عربوں اور کھربوں کی تعداد میں بڑے بڑے سٹارز ہیں جو سورج سے اتنی بڑے ہیں جس کا اندازہ آپ کو اس تصویر سے ہو جائے اس میں ایک جائنٹ سٹار کے سامنے سن جو ہے یہ سٹار کا توڑا سا کچھ حصہ ہے اور اس کے سامنے سن ون پیکسل ہے جو ہمارا سورج ہے